اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت عباد کر لو حقیقی اور بے لوز تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت حالات ضرورت اور مزاج کے بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے انسان کو خدا تب یاد آتا ہے جب درد کمارا ہو غرض کمارا ہو یا پھر مرض کمارا ہو ایک تلخ حقیقت پیسہ انسان کو اوپر لے جا سکتا ہے لیکن انسان پیسہ اوپر نہیں لے جا سکتا آپ کا دل بہت قیمتی ہے کوشش کریں کہ اس میں وہی رہے جو اس میں رہنے کے قابل ہیں ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایک ایسی کہانی ہے جو پڑھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے کبھی کبھی انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ امیدیں دعائیں یقین اور حمد سب آنکھوں کے راستے بہنے لگتا ہے جو تمہیں باہر سے سخر نظر آتے ہیں تم ان کے اندر دیکھ لو پھر تمہیں بھی ان پر ترس آنے لگے گا ٹھیک وقت پر پیے ہوئے پڑھوے گھونٹ انسان کی زندگی کو میلٹھا کر دیتے ہیں مطلبی رشتے کوئلے کی ماند ہوتے ہیں گرم کرو تو ہاتھ جلا دیتے ہیں تھنڈے ہو جائیں تو ہاتھ ہی کالے کر دیں کچھ لوگ برداشت کی اس انتہا پر ہوتے ہیں جو اپنے دکھ سناتے ہوئے یوں ہستے ہیں کہ سننے والا رو پڑے اگر نیتوں کا اثر چہرے پر نظر آنے لگتا تو ہمارے معاشرے کا ہر فر نکاب کرنے پر مجبور ہو جاتا دونوں معاملات میں انسان بے بس ہے غم سے بھاگ نہیں سکتا اور نہ ہی پیسوں سے خوشی خرید سکتا ہے سب سے خوبصورت اور صاف زبان روئیوں کی ہوتی ہے کچھ کہنا سننا بھی نہیں پڑتا اور ساری بات بھی سمجھ لگ جاتی ہے خونی رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانی سننے کو ملتی ہیں